اتراخن میں ایک آواز اٹھ رہی ہے مانگ ہو رہی ہے مسلم لوگ ان کا راج جکھالی کر کے چلے جائیں اتراخن کے مسلموں میں ایک دہشت ہے سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو راج جی میں اس طرح کا بھیان چلا رہے ہیں اور ان لوگوں کو شہر دینے والے کون ہیں کیا اس طرح کی حرکت سمیدان ویروہ دی نہیں ہے چمولی میں رہنے والے مسلمانوں کو کاروباریوں کے ایک سنگتن نے 31 دسمبر تک شہر چھوڑنے کا آلٹی میٹم دیا ہے اس کی وجہ کچھ سینوں پہلے گوچر میں ہوئی سامتدائی جھڑپ تھی اس کے بعد ہندو سنگتنوں کا گصہ بھڑکا سڑکوں پر اتر کر ویروہ دھو اور جلوس رکال دی گئے اتنا ہی نہیں چمولی میں ہندو سنگتنوں نے مسلموں کے بہشکار کا فیصلہ کیا ہے جس میں 21 گرام پنچائتوں میں مسلم سمودائے کے لوگ پھیلی نہیں لگائیں گے ٹھیلہ اور دکان لگانے والے بہاری لوگ پورے علاقے کو کھالی کریں گے بہاری لوگوں کو مکان دکان کی رائے پر دینے پر پون لپکتے بند بھی لگے گا اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر جنمانہ لگائے جائے گا ہندو سنگتنوں کے اس فیصلے سے وہاں سانوں سے کاروبار کر رہے ہیں مسلم سمودائے کے لوگ پریشان ہیں وہیں اس معاملے میں پولس نے بھی بہاری لوگوں کے ستیابن کرنے کا بھروسہ دیا اتراخنٹ کے چمولی میں مسلم سمودائے کے بہشکار کے فرمان کے بعد سیاسی پارہ بہت ہائی ہے اے آئی ایم آئی ایم ادھیاکش اویسی نے کہا کہ مسلمانوں کو بھارت میں اچھوٹ بنا دیا گیا ہے اویسی نے پوچھا کہ کیا چمولی کے مسلمانوں کو سمانتہ اور سمان سے جینے کا حق نہیں ایسے میں سوال ہے کہ دیو بھومی میں کون ماحول خراب کرنے کی سازش رچ رہا ہے کیا ہندو مسلمان کے پیچھے راجیتی ہے اتراخنٹ بے بہاری کی لڑائی میں مسلمانوں کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے اور بھائی آپ کو گرافیس سے ذریعے کچھ مہت پونٹ جانکاریاں دیتے ہیں اتراخنٹ کی جن سنکھیا 2011 جنگرنا جو تھی ہندو آبادی اس میں 83 فیصدی مسلم آبادی 13.9 فیصدی سکھ آبادی 2.34 فیصدی یہ ہم آپ کو اتراخنٹ کی جن سنکھیا کے حساب سے جانکاری دے رہے ہیں جنگرنا کی 2011 کے مطابق مسلم آبادی 13.9 فیصدی سکھ آبادی 2.34 فیصدی تو ہندو سنگٹھن سڑکوں پر اتر آیا ہے مسلموں کا بہشکار کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے ناراض کی ظاہر کی گئی اور اتراخنٹ میں بدلتی جیموگرافی کیسے سال 2001 میں دیکھئے ہندو 84.95 فیصدی مسلم 11.92 فیصدی 2011 میں ہندو 82.9 فیصدی اور مسلم 13.95 فیصدی